حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن سکری سروات کالہ وعلا اپائے ہی فی حاضی ہی سعات وفی کل سعات من سات لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینم حتا تسکنہو ارزکا تو انہو تمتیہو فی حات ویلا یا رب محمد انوال محمد وآجل فرج قائم آل محمد سلوان دا پرنائک عظیم عبادت ہے باوازی بلن سلوان نعرہ تکبیر این نئی جمع خالق دا نام لندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تھا گئے ہو حیدری جڑے نہیں تکے نہ میری دی گو جو گئے دویں ہاں تو بلند کرکیں میری دپورا کرو حیدری سلوات باوازی بلند سب تو پہلی میری دعا ہے بانیان دی اصف مجلس اشرہ محرم اور جس مومنین مومنات نے اس کارِ عزاج حصہ پایا حسنین دپاک اممہ اسنو عجرِ عظیمتا فرماوے تاڑا دورویا مزدیو تطورایا ذاکری نو زامد پڑیا حسنین دپاک اممہ اپنے دربارچ منظورت مقبول فرماوے دعا منگی کرو مرئی حسین حسین کردے اٹھی گئے علی علی کرن دے دعا من پنیا تباران دو ہوئے حد اسنگنہ گاران دو ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنس سو سال دی ہزارہ سال جیوں پہنے نو سو سال دی ہوئے زندگی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیر چھ گزرے دعا منگو ساڑے بار میں آکھا دجلد زہور ہوئے ساڑے بار میں امام دجلد زہور ہوئے ہر شیعہ تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علی انوالی اللہ پڑنوالی تے واجب سبود نماز دے باد اپنے بار میں آکھا دے زہور وست دعا منگے اس دا عجر کتنا مدہ اس دا مقام کتنا مدہ بار مدہ تو میرے زہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اس مانی جہان تو ٹروے سمت ہو سی بار میں دا زہور جڑا فرشتے بیجزی تے دی کبر پہ آکے کسر جاگ زندہ ہمیں بار میں دا انتدار کر دیں کبر تو بہرا کابی دی چھتے بار میں تے دا انتدار کر دیں انہا ساریاں دو آمان دی کبولیت وست بلند صلوات انہیں صلوات پڑنا ایک عظیم عبادت ہے بابا زبران صلوات پڑو اللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 میں صدقی تھی پہنگا دیڑی آریائیں میڈا نبی بابا حجان تن تدیں کفندہ رنگ تبدیل نہیں ہویا وعلان حسن اللہ مسموملو حسین اللہ غریب گھٹ بندے آئے کی تھی غریبوں کو آدھیں میں جنکوں وطن تے کبر دی جان نہ ملے یا انجا کھاؤں غریبوں کو آدھیں میں جنکوں غریبوں کو آدھیں میں جن دے تڑی ہے تو صدقی یا انجا کھاؤں غریبوں کو آدھیں میں جن دے تان دے ہیں کپڑے ہیں کفن بڑھیں صدقی یا انجا کھاؤں غریبوں کو آدھیں میں جن دے تنال بھیراواں دے موسیقی صدقی یا جا جا حسین دے ٹورن تے رومان آئے بیٹھوں میں بھیادہ تریاں موسیقی واہ بھئی واہ میرا وطن ہے میرا گھر ہے ماں حسین دی تیرے تیرہ دی ہوئے میں پیاداں تریا وطن تو نال بھی راوان دے تے کہنات دا پاک نوابے تے تری حسن دی جاتے آئے آن دی امری سفر کو سمیج سوابے تے ودا لک لک روند ہے فزادہ بابا تے شبیر دی پکیڑ رگا بے تے غازی رو لو کیا دے اجا تھوڑے نیدہ آئیو اصغر ہیں کیویں کرسی سفار رو باب صدقے سلواتہ پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے باوازِ بلند سلوات اللہ اے میں تودے سامنے قرآن پاک دیکھ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی اور اگلے دو ترہ دن چار دن ناصر میرا ایوئی موضور آسی کیونکہ کربلا انہاں بچیاں نکس نہیں چاہیتی یعنی کہ وجہ ہے کربلا ہے کیا یعنی کہ کربلا کیوں رونما ہوئی کربلا حکومت دی جنگ نہیں کربلا خلافت دی جنگ نہیں بس تُس ہی اپنے آسوان دے سمندر نو تھوڑا جا تھالک رکھنے کربلا حکومت دی جنگ نہیں کربلا خلافت دی جنگ نہیں اللہ قرآن کریم اچھ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْكَالَا رَبُّكَا لِلْمَلَائِقَتِ اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے خطاب کیا کیڑا خطاب کی تا کہ میں زمین انی جائلن فِلْعَرْضِ خَلِفَا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اچھا بندے گھٹ بولیں اگلی سترتے ہر بندہ ناصر بول سی یاد رکھ لیں اللہ پاک روزے اول توں زمانے انہوں دس نہ چاندہے بھی یاد رکھے خلیفہ بنانا بندے آنڈا کام ہی نہیں خلیفہ بنانا بندے آنڈا کام نہیں اس سے دوسرا ایک نکتہ ہو رہے اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے خطاب کیا اچھا جمعہ دے خطبے جمعہ دے خطبے تکھلو کے آکھ لینا کہ نبی چالی سال بعد جبریل آیا تو اس آکھ دسے آ کہ تُسی اللہ دے نبی ہو بے شک تیرا ایمان ہو سی میرا محمد آدم تُو بھی پہلے ہائے 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 داری ہائے داری ہائے یعنی کہ اگر میں لاہور مجلس پڑھئی ہے تو میں ناصر نوہ کرنے کے ناصر اسی میں جو دوں لاہور مجلس پڑھئی ہے تو میں مضمون پڑھیا تو کول ہیں اس دا مطلب ہے کہ ناصر اس مجلس دا گواہ ہے اے اُتھے موجود ہے اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے خطاب کیا اِدھا مطلب ہے آدم بندہ رہے ہیں تِ پاک محمد وے دے رہے ہیں ہائے 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 یعنی کہ میرا محمد آدم تُو بھی پہلے میرا محمد نوہ تُو بھی پہلے یعنی کہ اس وقت تک کسے نبی نو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے محمدی رسالت دی گوائی نہیں دیتے ہاں جدو اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ہویا کی فرشتیا نے گو کی جواب دیتا سورہ بکرا فرشتے فرمارن کہ کیا تُو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کریں گے جو زمین پر فساد کریں گے تو خالق دی ذات نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے پھر اللہ نے کچھ کلمات دی تعلیم دیتی جناب آدم میرا ایک ایک لفظ قرآن ہے ہاں تعلیم دیتی پھر اللہ نے فرشتیاں دی اور جناب آدم دا امتحان لیا اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سجی ہو تو بتاؤ وہ اسم گرامی کیا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سجی ہو تو بتاؤ وہ اسم گرامی کیا ہے ہون انا فرشتیاں کیا کیا میرا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہم کو علم دیا ہے توجہ ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہم کو علم دیا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا آدم ہونتوں دس اسم گرامی کیا ہے کتاب کو کب دری لکھنا لے محمد صالح کشوی وہ لکھ دے جناب آدم نے پہلا نہ چایا محمد ہے ہائے 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 کیا بات بھئی پہلا نہ چایا محمد دوسرا علی تیسری سیدہ پھر حسن پھر حسین اچھا بھئی دوانے علی میرا گھر ہے میرا وطن جدوں فرشتیاں نے نہ نہ دسے تے آدم نے نہ دسے محمد اور اہل بیت محمد ناصر آدم نے شجرہ پڑھیا تے خالق نہیں کی فرمایا جھک جاؤ اب آدم لائے کے سجدہ ہے آئے ہائے ہائے کیا بات ہے دویں ہاتھ بلند کر کے ہائے جاری ہائے ہاں چھوک جاؤ اب آدم لائے کے سجدہ ہے میں نے دسو بھی آدم لائے کے سجدہ کدھا ہویا بولو جدوں محمد اور اہل بیت محمد دا شجرہ پڑھیا اے آج تو کچھ عرصہ پہلے دو لانتیاں نے ایک بیل پاس کرام اندھی کوشش کی تھی بھئی جیرے نبی اندھ صرف علیہ السلام ہو اے مانو علیہ السلام نہیں آگ سکدے میں نے رب کعبہ دی کسے میں پورا پنڈال نہ سر اٹھ کے تائید حق ادا کرے تے ہو ہی نہیں سکتا تیرے باپ آدم نے محمد دا نہ چایا حسن دا نہ چایا علی دا نہ چایا سیدہ دا نہ چایا حسین دا نہ چایا پھر علیہ السلام ہویا آدم علیہ السلام تے حسن رضی اللہ آئے 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 ہاں جہنہ جہنہ بندہ اندھا نہ چاہ لگے صرف اندھا دی معرفت حاصل کر لگے اوہ علیہ السلام کربلا دا میدان فجر دا ویلہ ہاں ایک جہنمی انہیں آکھا حسین دے دروازے تے آیا ہاتھ پسے گردن بد دیوئے سار سجدت رکھے حسین دے سامنے جھک گیا سرکار نہیں ہان نہ لیا سرکار نے مسکرائے کہ فرمایا ہر میرے ہان نہ لگ جا آج دے بعد تُو ہر نہیں تُو علیہ السلام ہے آئے 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 تُو سانجی ہو ہون تُو کی ہے تُو علیہ السلام ایک عیسائی جس دا نام وحب قلبی اور اس دی جنج گزری کربلا دے قریب تو ای بھی اس دی مان آکھا بھی ویک کہ آئے کون ہیں مارے نہ لے زیادہ مریوے نہ نہ تھوڑے اے حسین دے دروازے تے آگیا کون وحب قلبی عیسائی آئی نصران نہیں آئی حسین دے دروازے تھی آیا جدا حسین نو مظلوم ریٹھا تے پوچھ یا تُس کون ہو سرکار نے فرمایا موبال علی بطول دا بیٹا جدا ایسا آکیا نا حسین نے آکیا موبال علی بطول دا بیٹا سر زمین ترکھیا آدھے تیری ماد عیسائی ہیار کیتا اے مسلمان انہ تیرا ہیار سلام ہاں کسا جی بھائی آسوان دے سمندر نو تھوڑا جی ٹھال کے رکھو تُم علی سلام ایک تُریا فارس توجہ ہے کتھو تُریا فارس تُریا صرف انہ دی مارفت جس نو ہو گئی او ہی علی سلام اللہ اسے تے سلام کر دے تُو سا بھی بڑی سونی محول بڑھا دیتا جناب سلمان فارس فارس چھو سلوات پڑھ لہو بھائی بھائی جناب سلمان فارس لیکن سرکار نے فرمایا آج دے بعد کوئی سلمان سلمان فارس نہ کہ سلمان محمدی توجہ سرکار آئے یہودی دے باغ چھو سرکار مزدوری کر دیا کنات دے امیر لے کے مدینے چاہ گئے اس نے بڑھی آوکھی آوکھی شرط نہ رکھی ساری مجلس پڑھ اندہ وقت نہیں اس سا کیا بھی ایسا باغ ہو جیڑھ لاؤ کہ جوان ہو اس پھل پھل پک جا ہو سرکار نے فرمایا یہودی تیری شرط بہر آئے جناب سلمان ساٹھے تری سو سال تا بڑھڑا سرکار دا صحابی زمین تے بہ کے داری نار بہاری پیا دین دے واہ 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 تو سا جیو بھائی دویں ہاتھ بلاندہ ہی داری ہاں ساٹھے تری سو سال تا بڑھڑا داری نار بہاری پیا دین دے سرکار نے فرمایا سلمان ایک ہی پیا کر دے مولا یہ دروازہ اتنا متبرے کے اور کسی بندے نے سوال کیتا جناب سلمان کو لوں بدا سکتے ہیں دہلی سے بطول تی لکڑی کیڑی ہے یہ دروازہ کس لکڑی دا بڑھڑے ہوئے ہیں سر جکا کہتے ہیں رب کعبہ دی گزم پتہ تاں ہوئے جی میں زندگی سے سر چاہ کے لکڑی جتری ہوئے ہاں دہلی سے بطول تی داری نار بہاری دے رہے ہیں کون سرکار جناب رسالت ماب نے ان سلمان نوحان مل دا لیا تی پیچھانی تی بو سدیکن سلمان آج دے بعد پہلی بات ہے تو سلمان فارسی نہیں آج دے بعد تو سلمان محمدی ہے آج دے بعد تو سلمان محمدی ہے نالے آویک مہتنو علیہ السلام بنا دیتا ہاں جس بندے نو اس گھردی معرفت ہو گئی اوہ علیہ السلام ہو گیا دوسرا جی ہو جی ہون جناب آدم نے نا چاہیا پہلا نا کیڑا چاہیا پاک محمدہ دوسرا نا قیدات امیر دا تیسرا نا جناب سیدہ چوترا نا حج سن پنجوہ نام حسین پاک نے نام چاہے تھی آدم لائے کے سجدہ ہو گیا ہون اللہ نے فرمایا جھک جاؤ سجدہ کرو کس نو سجدہ کرو جناب آدم سارے جھک گئے فرشتے جھک گئے اللہ عبلیس سوائے شیطان دی اور اتھے قرآن دی ایت کہہ رہی ہے کہ اے جڑا شیطان آئی اس نے تکبر کیتا اور کافرین ہی چوہ گیا کی ہو گیا کافرین ہی چوہ گیا یعنی کہ اتھے بہت پیارا جملہ بول دے ہوں دے ہیں پروفیسر عبدالحکیم خیری کراچی والے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے واقع دے ہوں دے ہیں یہ کم بخت اللہ کو مانتا تھا اللہ کے بنائے ہوئے حابدی کو نہیں مانتا تھا آئے 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 تو ساں دی یعنی کہ جس نے اللہ دے بنائے ہوئے حابدی دا انکار کی تھا وہ کون ہو گیا کافرین اور عبلیس نو اللہ قرآن اچھ مشرک نہیں آکھے آئے اللہ نے کافر آکے اُذہی وجہ ہے کہ مشرک تھے ہے ہی نہیں وہ ہے ہی کافر یعنی کہ اڈہ وڈہ توحید پرست اے ملہ تجام کے نہیں بان سکتا ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اس نو پتہ نہیں ہے دے باب شیطان بھی یہ گال کی تھی شیطان بھی یہ گال کی تھی بھی انہوں میں کیوں جھکا میں تینوں جھک سا میں دنیا چپے چپے تے سجدہ کیتا جبکہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا میں کہنا چپے چپے تے سجدہ کیتا مغروری کیتی اپنیا نمازہ دی توجہ ہے جی اور میری دعا ہے کہ مالک ہر مومن نو ہر شیعہ نو نمازی بناوے پرہیزگار بناوے اور حق تینجے میں تُسی اگر بزار جا رہے ہو تو چار بندے ویک کے اکھن ویک ہو علی دا شیعہ جا رہے ہیں سہنو اپنا کردار ایسا بنانا چاہی دے سہنو اپنا رہن سہن ایسا بنانا چاہی دے کہ ایسی اپنے مالک واسطے باعث شرمندگی نہیں بلکہ باعث عزت بڑی نہیں تی انج بھی ہونا چاہی دے اپنے آپ نویں جی تیار کرو پہ توڑا پہلا قدم اپنے مالک دے دربار چووے تی علی بادشاہ نو آکھنا پوے اوہ فرشتیاں اوٹکیس دی تعظیم کرو عام بندہ نہیں میں علی دا غلام پہ آندہ ہے ہاں اس نے مگروری کی تھی اچھا ہی تھی نا ناصر میرے ماموان محمد نکی نکوی انہوں نے اس جات دے نا بڑی پیاری ایک ربائی لکھی سنا دے یہ دی اور ڈبل ایم میں انہ کی توی آئی انہ دنیا تنی مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے انہوں بہت بڑی بہت پیاری ربائی اور اس نے بڑا سلیس کر کے انہوں نے بیان کر رہی تو نا کیا ایک عامل حادی برحق دی نئی کر سنگیا پہچانے ادھے کل سجدے بیکار گئے ات لکب دھیا شیطانے ایک عامل حادی برحق دی نئی کر سنگیا پہچانے ادھے کل سجدے بیکار گئے ات لکب دھیا شیطانے اگر جملے تے سارا پنڈال تائی دہا کدا کر دیوے انہوں نے کیا غربت وی شبیر دے دار تے آیا دوز کی ہیک مہمانے ایک لحظے دے ویچ جنت پہنچایا کل سابران دے سلطانے ہاں ایال تو سانجی ہو بھئی تو سانت آئی دہا کدا کر دیتا ہون خالق نے فرمایا اس نے مان کیتا تکبر کیتا کس دا اپنیا نمازان دا انشاءاللہ کل اس جملتو بعد اتواقہ شروع کر سیں کہ جیڑا ہاتھ دیے جیڑا خلیفہ او بنان دا کم صرف اللہ دی ذات بس ایک گال تو سانجی رکھنی کال اس کو اگر گال شروع کر سیں اس نو مان آئی تکبر کیتا اپنیا نمازان دے انجی گال اللہ جی قرآن اس طرح کہہ رہے ہیں میں کولو نہیں کہہ رہے ہیں دنیا دے چپے چپے تے مالک ہر مومن ہر شیعہ نو نمازی بنان دی توفیق تا فرما گئے الہی امین ہون اس نے تکبر کیتا ایسا کہہ جی میں دنیا دے چپے چپے تے سجدہ کیتا جبکہ تیرے آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا اس نے ایک سجدہ نہیں میرے سامنے تو مٹی گنی میرے سامنے تو اس دا پتلا بنایا روح ہو کی پھر اس نے اقرار کیتا محمد و اہل بیعت محمد اس دے علاوہ اس دے کول کوئی نیکی نہیں ہے اس دے علاوہ اس کول کوئی نیکی نہیں ہے میں دنیا دے چپے چپے تے سجدہ کی تا ناصر تیرا پندال کھلو کے تاہی دہا کدا کرے ستر دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی خالق نے فرمایا اچھا تیروں مانے اپنے سجدیاں تے خالق نے سارے سجدے چاہے اس سے موت مارے تفا ہو جا اے سجدے لے جا تو لانتی ہے میرا آدم علیہ السلام ہاں میرا آدم کون ہے علیہ السلام اللہ دے اس جہانچ دو عشق ہوئے ہاں ایک خالق دی ذات نے کی تا اپنے محبوب نل کہ اللہ دی ذات نے پوری کائنات اپنے محبوب دی خاطر بنا دیتی پوری کائنات اس کائنات جو کچھ بھی ہے محمد دے صدقے بنیا اس اچھا کی کوئی نہیں کہ محمد دے صدقے خالق نے پوری کائنات بنا دیتی اور ایک عشق فرزند رسول نے کی تا حسین ابن علی نے خالق نے بھی عشق دی حد کر دیتی شبیر نے بھی عشق دی حد کر دیتی سارے دنیا دے عشق جتھے کھلو گئے حسین دا عشق شروع ہویا اتھو حسین دا عشق دا آغاز ہویا خالق نے اپنے محبوب وست پوری کائنات بنا دیتی حسین نے پوری کائنات ذات توحید لڑا دیتی یہ وطن بڑی پیاری شہ ناصر وطن بھوم پیاری شہ اگر کوئی وطن تیرہ دے ویتا نبی وطن چھوڑے اندے رہے وط وطن تیہا کے آباد ہوندے رہے سرکار رسالت امام نے بھی وطن چھوڑے آ مکیوں حجرت کی تھی تاریخ اللہ لکھتا ہے ساری رات نبی مکے دیاں دیواراں چم دے رہے میں ان اگلیاں جمان ہویاں میرا بچپن گزریا میرا لڑکپن گزریا پھر اپنے ابا اوجداد دی کبرتے گئے جناب عبد المطلب دی کبرتے جاکے دھے پہ تو روکے فرمندن دادا دادا تو مکے دا سردار رہے اے ویکنا تیری ریت منوران نہیں پیدے لی اللہ نے انہیں محبت کیتی ہے نبیان دے سلطان الفوراں جبریل آیا موڑا علاق کیا دے اللہ دے نبی اللہ پہ آدھ دے بے شک جو وطن چھڑ دے لیکن کل میں تنو فاتح بڑھا کے دوبارہ مکے بھیجے ساں آج تو کلہ جا رہے ہیں کل تو مکے لشکر نہ لے قیامت میں ذات توحید ہی نہیں میں رحمان ہی نہیں جناب یوسف نبی نے وطن چھڑیا سرکار مصر دے بادشاہ بن گئے ہاں اور کسے کسے لے شہر چوبے رامنا اے گریباند بٹن چاک کرنا تو کنانا لے پاسے مو کر گیا کھنا میرا اللہ اس مصر دے بادشاہ ہی نہ لوں میں کنانچ گدا گا رہو ہاں وطن دی محبت میں انہوں کھا گئی ہے صدقے تھے وطن دی محبت میں انہوں کھا گئی خالق نے فرمایا یوسف ایک وقت آسی تو وطن تے ویسے ہیں تے بادشاہ بن کے ویسے ہیں ان میں تو اٹھے تے سوال کرنا آج دو محرم ہیں آج فرزند رسول کربلا بہنہ لے کے پہنچ گئے عزیشیہ نہ رویئے میں صدقے تھی پوان ایک محمد کلہ ٹریا لچکر لے کے مکے گیا یوسف کلہ ٹریا کئی یوسف لے کے کنان آیا من رب کعبدی قسم حسین کئی یوسف لے کے ٹریا نہ اکبر آیا صدقے نہ عباس آیا نہ امیر کاسم آیا تاڑی حیت تو صدق اور جس دور جو حسین نے وطن چھڑے ہے نا ذات توحید واسطے اپنے واسطے اپنی ذات نو بچا من واسطے جس دور جس سرکار نے وطن چھڑے ہے او سرکار نے وطن دی روتتا ہے اور میں اگلی مجال سجھ کیونکہ میرا مضمون ہی ہے میرا جیسے میں چار دن مضمون پڑ سا ہوں کہ حسین بادشاہ نے وطن آپ نہیں چھڑے شبیر تو وطن چھڑایا گیا ہے موڑتے واسطن دی روتتا ہی قاسم جوان پہ ہوندائی اکبر نو داڑی پہ الان دی آئی شبیر پتر پرناوے آ اپنے پترے کھڑاوے آ اور ایک ادھی حسین وطن تے اکبر پرنا مڑتا دے میں نا تو اڑی آئیت تو صدی نانے محمد دی مزارتیں فرزن دے رسول قرآن پہ پردن جو ولید دا کاسیدہ ہے حسین ولید نے دربارچ بولائے قرآن بند کیتا نانے دے پیرانتے ہاتھ لاکیا دے نانا ہون تیری ریت میں نوطن تیران نہیں دین دی میرا آگا گھر پہنچے اور حسین بادشاہ نانے دی مزارتیں رج رننے ہیں روندہ بھی رہے ہیں نانے نالحالات دیں گلنہ بھی کردہ رہے تو جیدہ گھار آئے ہیں نا تے اکھی رونی ہوئی ہیں تے بہن براد چہرے دی آشک آئی براد رونوے ہوئے نا تے براد یہ رونی ہوئی ہیں اکھی بہن تو برداشت نہیں ہونی ہیں دی میں جو نگاہ پائی ہے نا لوگ کے فرمے دی ہے لوگ لوگ کے ودا روندہ ہیں بہن نو دس ہی ای ناؤ رون کے فرمے دن آلیاں او عالم اروا جڑوا دا کیتا آئی نا تے نانے نو تاج پوایا آئی مون وقت آگیا ہے وطن چھڈن دا منو ولید نے دربار چھ بلایا ہے اے انج براد آتنا پلیس تے رون کے فرمے دن یہ کلیاں نا منجن دیسا انہ درباریاں تے میں نو یقین کوئی نہیں اے ماں نو کال دی گالے پٹیاں میں آپ بن دی رہیاں تڑی ہے تو صدقے بابِ علی نو زرب لگی ہے پٹیاں میں آپ بنیاں نالے تو تے وے داریں تو تا وے کھوی نائے سگیاں تے حسن دے جنازے چوتیر میں آپ کٹھے صدقے میں کلیاں کٹن تے انہوں نا منجن دے سا انج براد آدامن اپنی خلوتی ہے جی ادو جنابِ فضل دی پاک اممہ جنابِ لبابا خاتون سرکار دی نظر پئیے اب ماں از دا حرم بھاج پئیے اور تاڑی انہا ہائے ضرور نکل سی جدا بی بی حجرچ پہنچی ہے نا اب ماں از دی کیڑی آلتے فضل نو سینے تے لٹا کے پتر دے مو چوم چوم کے پیاد ہے باکر دے مو لاکھ کے نا ٹورے آکار او سجاد دا پترے تو نو کریں تنال جدا باکر مسجد دے جاوے نا نماز واسطے باکر دی انجوتے ہیں اپنی جولی سرکھیاں کھا میری زہین داوڑ کے اندر داکھ لئی پتر نال پیار پیار کر دیں وفاد درس پیار دیں آویکھنا کدھیں بھرا ویندے تے بھین ونجن نہیں دین دی اور تاریخ گواہ علمالدہ علم مسیح اپنے گھار دے اہویں نہیں لایا جدا اباس ٹردہ ہی نا اباس دے قدماندہ بھار زمین برداشت نہیں کر دی اباس ٹرے ہیں تے زمین کم بھی ہے سجاد اپنے حجرے چوٹ کے آدھے آج خیر کوئی نہیں تڑی ہے تو صدقے اباس بجداندہ پہلا قدم اباس دا حویلی چاہے انج بھرا دا دامن پی کھلوتی آئی جو میں غازی نواندہ دی تھسنا بھرا دا دامن چھڑ کے آدھے جتے دل نہیں ٹور جا ہائے اباس ہائے غریبی ہائے مان صدقے انج بھرا دا دامن چھڑ کے جتے دل لاوی ٹور جا میں صدقے دی پھما ایک ہاتھ آلیہ دے قدماتے دو جہاں تو حسیند قدماتے میرے جیندیاں کیوں پہ رون دے ہو میرے جیندیاں نہ روو اجے میں اباس جیندہ توڑی ماں دے ہو چھولے میں نو بھول کوئی نہیں گئے میں نو یادن روکے فرمینن اباس آہ میرے سامنے کھلو غازی سامنے اور بی بی آلیہ نے اباس نو پترہ آنگ پا لے آئے ہاں حسین بادشاہ نے جو جناب عباس دنیا تھے جناب عباس دنیا تھے تو حسین بادشاہ دی تری سال عمر آئی توجہ ہے جی سرکار امام حسین اور آلیہ زین نے اباس نو پترہ آنگ پا لے آئے ہون سرکار پاک بی بی نے فرمایا اباس میرے بھرا حسین نو ولید نے بلایا دربارج میرا بھرا جا رہا ہے دربارج تی میرے نلوادہ کر جیویں بے داغ پی دینی ہاں انجے بے داغ واپس لچ ساں جن دے گھر تے اباس دہلا میں ہت سینے تے ہوئے قدمہ تے ہتلا کیا دیالیہ گل ٹھیک ہے لیکن انجے دا سجیویں آجا کے ہر میدان چیویں آکھے سو صدقہ ماں حسین دیتو آٹے تھے ہر میدان انجی اکسو رو کے فرمایدن اباس تیرا بھی امتحانے میرا بھی امتحانے غالی رو کے آدھے پھر کلیاں نہیں اے میرا بھی سردار ہے اسی آج بند جڑ کے دربار جاننے اے میں انہوں دن سے آئے ماں بے تو اڈی ماں دربار چھ گئی آئیں تے مسلمانہ آیا نہیں کیتا آج جیسی وزنیں ہیں پورا عرب میری تلوار تو ڈردہ ہے آج سجاد جوان ہے آج بدلہ ہے آج محمد انفیہ ہے آج جیسی تھوڑ ہے کوئی نہیں میں انہوں اپنے آج بھی بلاور دے ویڑے کھلو کے ناصر جناب عباس نے حق کل ماری اللہ اکبر کسے دروازے چھو بھجدویا اکبر بہر آیا کسے دروازے چھو محمد انفیہ بہر آیا کسے دروازے چھو عبداللہ بن جعفر تیار بہر آیا کسے دروازے چھو مسلم بن عقیل بہر آیا میں انہوں رب اکلاب آدی قصہ میں ایک یتیمیں جنہ ناکاسے میں جنہ دے ہاتھ چننگی تلوہ آ رہے تے چاچے دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے میں انہوں کو پیو دے تیر بھول گائیں ماتم تیرے مذہب نوکرہ جی میں نوکرہ وڈی روحانیتیں اللہ باوے زفر شاہ دے درجات بلند فرماوے اللہ سب درباس دے درجات بلند فرماوے اللہ شہزاد نو حیاتی اللہ بیٹا عطا فرماوے تو ایڈی آئے تو صدقے سارے حاشمی جوڑ گئے انہیں کر کے اب باس نے دیتھے سارے حاشمی آلے پاس سارے آگئے تو جیدن غازی تھلنے میں کھیا ہے نا تو مڑ غازی کھلو نہیں سکے غازی نے انہیں کر کے دیتھا ہے اونو محمد آلیہ دے دوں میں پتر بھاوے تلوار چاہ نہ نسکے دے انہیں دوں میں تلواراں چاہی کھلو تن تو رو کے پیادن سارے محمد کہیں در باہر چاہے ہیں صدقہ ماں حسین دی راضی بھائی تو آنے دے شاہ بھا شاہ بھا شاہ بھا شاہ بھا بھائی و ماتمی حسین دا ما شاہ اللہ میں صدقے کہیں سارے محمد کلیاں سمجھے اسیانو محمد جاں جیندے اور پوری شان و شوق کبد نال فرزند رسول گھروں نکل پہن ہونے جنابِ عباس دی کیڑی حالتے سرکان حسین بادشاہ تو ایک قدم اگے باقے حاش میں پچھے درمیان حسین بادشاہ حسین بادشاہ دیکھے جنابِ عباس عباس پری وفات تو صدقے حسین بادشاہ نے پچھو سادھ مارا ہے عباس عباس روکے فرمیدن عباس میں انہوں غریب سمجھے آدھے مولا میری کیا پہ جا میں تیری کنیز دا پتہ رہا ہوں میں تیری دائی دا پتہ رہا ہوں پہرانتے ہاتھ لہا کے آدھے مولا ہویا کیے روکے فرمیدن عباس اگے تو میرے نال بھی نہیں ٹھڑتا آدھے میرے اگے لگ کے پہ ٹھڑتا ہے میں کوئی غریبا ہوں میں بطول تھا پتہ رہا دیوان نلمت تھا مار کے آدھے محاف جاکار اگے نوکر بڑھ کے ٹھڑتا آج سامن بڑھ کے صدقہ صدقہ ماں حسین دی توڑے تے رازی اگے نوکر بڑھ کے ٹھڑتا آج میں سامن بڑھ کے ٹھڑتا دروازے تے آگ کھلو تے نہ حسین بادشاہ ان موڑ کے لیٹھا نگا دی اے تے آجا مولا میں توڑے نال دربار نہیں مجھنا سرکار نے فرمایا اگر کوئی اچھ جھک ہوئی دربار میں اللہ اکبر دی صدا بلند کرے سا تو دربار دوی چاہ جاویں میں صدقہ تھی وہاں اور غازی رنہ بھی یہ تکھلو بھی گئے اے مولا دیر نہ لائیں میں زمانہ دیتی ہوئی پہلا قدم فرزند رسول دربار چاہے ولی تو کرسی چھٹ گئی نانے محمد علی کرسی تھی آکے بیٹھے زہر آدھا چاہے کیویں صدی آئی آدھا جی شاہ میں چکھاتا ہے سرکار نے خات پڑیا یزید نے لکھا ہے میری بیت کر سرکار نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کر سکتا ہاں سرکار نے صاف انکار کیتا اس لئے ایک لانتی بیٹھائی جس نے اشارہ کیتا بھئی آج حسین کر لے سیر کلم کر لے آج دے بعد حسین تیرے ہاتھ نہ سی میرے آقا نے ان دشارہ کیتا ہو کتہ ابن کتہ تو میرے سردہ نہ چاہے میں کوئی کلان دروازے تو میرا آغاز ہی کھلوتا ہے سیدہ دے اللہ ہو اکبر عباس عباس انجایا جو میں بفرویا شیر آنڈے ہاتھ چننگی تلوارے شبیر آدن عباس حوصلہ عطاب دا نام عباس میں کدی نہیں پڑھے آجو حسین بادشاہ نے گے ہتھ دیتے تھے غازی دھکا مارے آ میں کدی نہیں سرکار کرسی تے بیٹھے آن سرکار نے کرسی تو کھلو کیا کہ عباس تلوار میاں میں چھپا لے تلوار میاں نے چھوی پاندھ آئے تے پیراں تے ہاتھ لا کے آدھ نہ روک بھینہ رولو میں سنی واہ بھائی واہ آئے وہ بندہ مجلسے چاہیے ہی نہیں جنڈی آئے نہیں نکلی آرہ وہ بندہ مجلسے چاہیے نہیں آیا جنہ ہونتی رو ہی نہیں سکیا میرا پتر میں اتھرے تو ڈر پیا لگتا ہے اکی میں بردائے نکے نکے بچے پر روندن اپنے ماں پیوک نصیبن وصن ساری دنیا نال میں صدقے تھی بہوا ہون میرے آقا میں ہاشمیہ نو نال ٹوریا سرکار نے فرمایا وطن چھڑنا منظور ہے میں وطن چھڑ دے سا ایک مدینہ امن دی جائے میں نہیں جاندہ اتھے مکھی اور مچھر ماران دی اجازت نہیں اے امن دی جائے میں بہنہ نو نال رلاک کے ٹوروے سا سرکار نے انکار کی تا فرزن دے رسول گھار آئے بہن دروازے تکھلو کے انتظار پہ کر دی آئی انج پھرا دے گلچ بہی پائیں اس تے موچوں کیا دی کیوں صدی اس آدھے یزید آدھے بیعتکار بی بی آدھے تُساں کیڑا جواب کیتا میں صاف انکار کی تے اوہ میں صدقے تھی پمرو کے فرمندنو کبھی نہ کی چاند دے آلیہ نے پوچھے حسین آدھے اوہ آدھے شراب حلالے ہاں آلیہ آدھے میرا نانا محمد آدھے حرام ہے میرا بابا آلیہ آدھے حرام ہے پانچ شریعت آدھا منکرے شبیر نے مو دوجہ پاس سے کیتے رو کے فرمندر مو دوجہ پاس سے کیوں کیتے آدھے نے شر مان دیئے رو کے آدھے نے اس دی شریعت جھوڑ کیا جائے مو تپٹ کے آدھے کتا آدھے بین پر آدھا نکا جائے آئے 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 میں نے رب کا آبادی گسہ میں آلیہ آدھے یہ مو میرے آلے پاس سے گھر پترہ براوانا کربلا کو سجاویں میں اس وقت تک شام چونہ آسان جب تک بھین بھینوں سے ہاتھ سینے تھے آوے بھائی واہ بھائی واہ مجلس تک کربلا بن گئی ہے یار اے مجلس کربلا بن گئی ہے ماں حسین پھین دے بھی آو نال نال رون دے بھی آو تے پھین دے بھی آو میں صد کے تی بواں اس وقت تک میں شام چونہ واپس آسا ہی نہیں جب تک بھین بھینوں سی بھیرا بھیراوں سی میں یزید دے بیت لاندہ توق بڑھا کے اس دے گلچ پا کے شام چونہ واں میں زینہ بھی نہیں لو قیامت تک میں نفات شام اکھے سے حسین میں تیرے نال وعدہ پہ کر دیا اج دے بعد میں تیری یاد دے بھائی والا بہانے آلے ہوں وقت میرا مقدہ پہ ہے جتنے ازادار تشریف فرماؤ اے بہن تا آکھے ہے میں تیری یاد دی بھائی والا ملک دے ہر لاکر پڑے ہے جو بہن بھیرا دی آد دی بھائی والے میرے بابا جان سیدھما دی حسین شاہ اللہ انہوں نے جنت چالا مقام تا فرماوے او آدے انہوں نے انج نا آکھیا کرو بہن بھیرا دی آد دی بھائی والے آتا او دنی موقع گیا آئی جدہ قدم گھر تو باہر آیا ہاں واہ بھائی واہ ماں حسین دی تو اڈے تیرا دی میں بسم اللہ کرا آدو اسے لے موقع گیا جدہ قدم آلیا سین دا گھر تو بہر آیا روکے فرمین دینا میں شریعت دا پابن بانے شریعت دا پیٹا جب تک تنو چاچا جایا اجازت نہ دے وے میں تنو اپنے نال نہیں لی جا سکتا ہاں بی بی روکے فرمین دیئے حسین ویندیاں اجازت منگ دیاں اگر اجازت مل گئی میں تنو اپنے نال ویسا اگر اجازت نہ مل لی نا بینو کفن پلا کے جامی نہیں ہر بندہ نہیں سمجھے ایک کفن کہن دا ہاں کون دا ہے پیک یہاں دا تکیا آلیا سین دیئے حسرت آئی نا جو منو کفن پیکے گار دا مل سی یہ حسرت آئی نا منو رب کعبا دی کسا میں شام دے بہرو جدا فیضا نے آلیا نا غسل دی دینا تی فیضا ساتھ مار کے آدن سجاد رول موئی دا کفن موڈے تو میلی چادر چھنڈ کے آدھا ویکا رول موئی دا کفن بان پوسیا نا آج حسن اٹھارا بھراما دی بھین اوہو میلا صدقہ حسن حسن موڈے تو میرے نا آلیا منو منگن دا دا نہیں آندا میری ایسی میں ہونتے کسے کلو منگیے ہی نہیں امیر پہ ہو دی دیاں امیر صحابر دینو آن امیر صحر دی زوجان میں آج تے کسے کلو کچھ ہی نہیں منگیا میں تے عبداللہ کلو ہونتے کچھ نہیں منگیا تُو میرے نا آل آنا تے میری ایسی حالت بڑا میں نو منگنا نہ پوے عبداللہ آپ پوچھے اینج کیوں بہ گئی ہیں ہون جناب فیضہ ٹورن قدینا تریخہ ٹورن آلی آلیا بھاج پائیے کسے لے اٹھ دیئے کسے لے جھڑن دیئے تو رو رو کے دروازے آلے پاسے ویکیا دیئے میرے آمندہ انتظار کریا ہے آئے 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 تو تو آڈے اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے شاباز بھائی شاباز شاباز علید یہ دھییاں تو آڈے تیرا دی اپنے ماں پہ انہوں راضی ہوئے اپنے انہوں کوئی نہیں میرا پتہ روندہ جو میں حسین دے ٹورن تے پہ روندے میں صدقے دی بابا میرے آمندہ انتظار کریا ہے آلیا سین حجرچ داخل ہوئیے ہون پہنے لویے بھی جتنے ماتمی جوانوں پہلا قدم حجرچ رکھے عبداللہ بس طرح بیماری تے میری سینڈ رو کے فرمے دی اما 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 کلین چاہ رو کے فرمے دی مٹی تے بہوئے اے دے تو حسین وسدہ ہے آہ تو عباس دی مرشزہ دی بی بی آدی اما کلین چاہ کلینہ تے بانا لے موسم ٹھوڑ گئے تیرے مذہب ج کیوں کھاکیں ہوتے ہیں بہے گی سیرتے ماتن کرو کیوں کھاکیں ہوتے ہیں بہے گئی ہے حیران ہمیں ہو گا زیدے جیندے کیا نیر وہیں واہ بھائی واہ واہ مات بھی انا جوانا ہی نا بچیاں دے ہاتھ نہ پھلو بھی آیا اے دے ہاتھ نہ پھلو یار اللہ مان میں بسم اللہ گرائیو وطا کا رو رو کے ہاتھ اے تصویبہ کملائیں کھا دی کیوں کھاکیں ہوتے ہیں بہے گئی ہے حیران ہمیں ہنگازی دے جیندے کیوں نیر وہیں دی بھائیے تیرے مذہب چماتم جائے دے علیہ ہاتھ بن کے آدھ یہ سامان بن ہی دے او میں وے کھائیاں آج وےڑے اپڑی ہیو ماں دے پہ وارو واری ہایو باندھ تھی دے نا صدکہ 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 اللہ مان میں ہیو بانواد پڑا بی بھی آدھ یہ سامان بنی دے او میں وے کھائیاں آج وےڑے اپڑی ہیو ماں دے پہ وارو واری ہیو باندھ تھی دے نا مائیڈ پہ کھیاں دے اللہ مان میں نوکھ رہاں غربت داگلہ میں نوکھے روکے آدھ یہ بھیراو وطن سیرت ماتم کر دے اب یہ بھیراو وطن بیاں چھوڑے دے میں حسین دے نا مہیندیاں اجازت منگے نائیاں عبداللہ روکے آدھ آلیاں پوری دنیا ساڑھی جاگیرے میرا پیوں تاجرائی ایرانک منجے میری جاگیر ایران منجے میری جاگیر میسر منجے میری جاگیر عبداللہ دے شام منجے صدقہ 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 اللہ مان رو روکے آدھ نوکھا شام آلی لے کھڑے او شام میڈی اینہ دے ہاتھ نہ پھلو یار بچے آدھ اینہ دے ہاتھ نہ پھو سارے آدھ اے بچے دے ہاتھ نہ پھلو یار اللہ مان میں بسم اللہ کر رہاں سونا ماتم پہ کر دے ہو اینہ دے ہاتھ نہ پھلو یار بچے آدھ اینہ دے ہاتھ نہ پھلو یار بچے آدھ کوئی اوک جھیک بن سک دیئے اے جوڑی نہ لے لے ایک اپنی طرفوں ایک میری طرفوں حسین دا صدقہ دے میں باقی بھریاں گھرے تُو جو آدھی بھائیوالے کربلا تائیں جتنا خرجہ تیرا ہو سی اتنا خرجہ اللہ مان حسین دا ہو سی آلیا مٹی ٹھے جھان پھئیے اوچھا وین کر کیا دی عبداللہ تائیں میرے حسین نو غریب سمجھے کار لو ما اینہ دے ہاتھ بچے آدھ اینہ دے ہاتھ نہ پھلو یار اللہ مان میں بسم اللہ گھر آدھییں بھرا گھر رہی دیڑھی چیز دی ضرورتیں جالے میں نو ربے کھابا دی کس میں ایمیں آلیا ٹوریے پیکے صندوق والا دروازہ لہایا ما دی سڑی اوچھا در سارتے رکھیے دیاں دوین آئے عبداللہ دے روندیاں کیوں رو رو گیا دی ساڑے سارتے ہاتھ نہیں آئیو رکھے آئے ما ما نالے ما دام نالے علے دی رائے ساڑے سا ہم نے آ ساڑے سا ہم نے آ نو محمد دے روکھ سار چھو میں دی گئیے ود کھلو کے ماتن کریے عبداللہ اچھا وین کی تے دیاں رو رو کے آدھی اندار کھول کے پیکے آئیو دا جوالا ہی کا چندہ دے ہاتھ نہ پھلو یار ہی کا چادر چھے دی رائے اچھا آنکھیاں او کو جہو روی چھا باس نیر وہیں رو رو گیا دی ساڑے سارتے ہاتھ نہیں ماتم حسین